السلام علیکم فرینڈز آج کی ریسپی سٹف بن کی ہے جو کہ بہت ہی سوفٹ اور بہت زیادہ ڈیلیشیس بنے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ رمضان میں اور عید پر اس کو ضرور ٹرائے کریں گے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے 1.5 کپ لیا ہے ملک اس میں میں 1 ایسٹ کا پیکٹ ڈال دوں گی اب اس میں میں نمک ڈال دوں گی نمک 1 ٹیبر سپون ہے جو میں نے دودھ کا استعمال کیا ہے وہ وارم ہے نیم گرم دیا ہے میں نے اب میں اس میں 2 سے 3 ٹیبر سپون ڈال دوں گی آئل کے اب میں اس میں ڈال دوں گی 3 کپ آٹے کے فرینڈز جس میتھر سے میں ڈو بنا رہی ہوں آپ ایسے ہی بنائیں بند بہت زبادست بنیں گے اچھے سے مکس کریں گے اب ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس ڈو کو سوفٹ ڈو بنانی ہے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونی چاہیے ابھی ہم اس کو فائن نہیں کریں گے جسٹ ہم نے اس کو آپس میں مکس کر دیا ہے اب میں یوز کروں گی 2 ٹیبر سپون کے قریب میرٹیڈ بٹر میرٹیڈ بٹر ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کر کے اس کو دھام کے رکھ دیں گے کم از کم 2 گھنڈے کا ہم نے رس دینا ہے جب تک دو تیار ہوتی ہے تب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے چکل لیا ہے 250 گرام اس میں میں نے چاہٹ مسالہ ڈالیا ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون اسی طرح میں اس میں ڈالوں گی ہلدی 1 ٹی سپون کٹی مرچ 1 ٹی سپون میں نے چیلی سوس ڈالی اس میں 2 ٹی بل سپون اب ایک میں لیمن سکویز کر دوں گی اس کے اندر میں نے سپائسیز بہت مناسب رکھے ہیں تاکہ بڑے چھوٹے سب شوق سے کھا سکیں لیمن ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور کم از کم 20 منٹ کا ریسٹ دیں گے یہ ریسپی بہت سمپل ہے اور سب سے مزے کی بات یہ کہ یہ ہلدی ہے ایک تو میں نے آٹے کا استعمال کیا ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ میں چکن کے ساتھ ساتھ ویجیٹیبل بھی یوز کروں گی اب میں نے ایک پین لیے اس میں 2 ٹی بل سپون کے قریب میں نے آئر ڈالا ہے اس میں میں ڈال دوں گی چکن اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم کک کریں گے یہ پروپر کو کھو چکا ہے اب میں اس کو ایک باول میں نکال لوں گی اب میں اس میں کچھ سبزیاں ایٹ کروں گی میں نے اس میں گاجر لیے وان کپ اسی طرح میں نے اس میں شملا میرچ ڈالیے وان کپ ہرہ پیاس وان کپ بنگو بی وان کپ اسی طرح میں نے ایک ٹوماٹر لیا ہے اس کو سلائس میں کاٹ لیا ہے اب ہم ان کو مکس کر دیں گے آپس میں ڈو بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو چک کرتے ہیں اب میں نے اس کو اچھے سے بٹر جو اس کے اندر ڈالا تھا اس کو مکس کر دینا ہے یہ بہت اچھی ڈور تیار ہوتی ہے ایسے جب ہم بٹر ڈالتے ہیں لاس میں ڈال کی رکھنے کچھ دیر کے لیے تو بہت پرفیکٹ قسم کی پیزا ہوئی چاہے بند بنائیں بہت مزے کے بنتے ہیں اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اس کو ہم نے اب شیپ دے دینی ہے تھوڑا سا خوش کٹا میں نے اس پہ ڈس کیا ہے اب رول پین کی مدد سے ہم اس کو بیل لیں گے اب پیزا کٹر کی مدد سے میں اس کے کٹ لگا دوں گی اب جو مکسٹر بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس کے سائٹ پہ رکھیں گے تھوڑی سمس کے اندر چیز ٹالوں گی چیز آپشنل ہے آپ پنیر بھی ڈا سکتے ہیں چیز بھی ڈا سکتے ہیں اب میں اس کو بند کروں گی ٹائٹنی اس کو بند کر دینا ہے یہ جو ہم نے کٹنگ کی ہے سٹریپس اس کو اچھے سے اس کے ساتھ ٹائٹ کر دینا ہے اب میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں نے پہلے سے بٹر پیپر لگا دیا ہوا ہے اور لگانے کے بعد اب میں اس کے اندر یہ رکھتی جاؤں گی اب میں نے سیکنڈ لیا ہے سیم میں وہی پروسیس دوبارہ سے روپیٹ کروں گی سیم میں دوبارہ ویسے ہی روپیٹ کروں گی پروسیس اس کو میں ٹائٹنی بند کر دوں گی اب کٹ جو ہے بعد میں بھی لگا سکتے ہیں پیزا کٹر سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو ٹائٹنی بند کر دیں گے اب میں ایسے سارے ہی بند بنا لوں گی اب میں نے ایک 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 لیا ہے اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے برش کی مدد سے اس کے اوپر لگا دیں گے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے ایک لگانے کے بعد میں اس کو پری ہیٹڈ آون میں وان ایٹی ڈگری پر ٹوانٹی فائف ٹو تھرٹی منٹ کے لیے بیک کروں گی یہ بیک ہو کر ریڈی ہو چکے ہیں جو کہ بہت زیادہ پرفیکٹ بنے ہیں اب میں اس کو پین میں سے باہر نکالتی ہوں بٹر پیپر ہم اس کو الگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں دیکھنے میں ہی لوک وائز ماشاءاللہ بہت پیارے اور اچھے لگ رہے ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سوفٹ ہیں فرینڈز جو میرے چینل پر نئے ہیں سو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں پلیز سپورٹ مائی چینل ماشاءاللہ بہت زبادست قسم کے بیک ہوئے ہیں بہت زبادست سوفٹ ہیں یہ اتنے نرم بنے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ بہت زیادہ اندر سے جوسی بھی ہیں ویجیٹیبر ڈالنے کی وجہ سے ٹرنچی اور جوسی بنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جالہ کتنا زبادست بنے ہیں صرف بٹر ڈالنے کی وجہ سے جیسے میں نے ڈو بنائی تھی آپ سیم ویسے بنائیں یقین جانے پرفیکٹ بنے گی انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی بہت جل دے کے آنگی تب تک اجازت دیں اللہ حافظ تھنکس فر ووچنگ